دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں امیر ترین لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں بہت سارے بزنسمنز ایسے ہیں جن کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے دس امیر ترین فیملیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے لیے فگرز بھی کم پڑ جائیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ون میاں محمد منشاہ اینڈ فیملی اس فیملی کی چالیس کمپنیاں ہیں اور یہ ایم سی بی بینک کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ ان کی سترہ ملین ڈالر کی پیپر مل بھی ہے اور یہ نشاد گروپ آف کمپنیز کے بھی مالک ہیں نشاد گروپ میں ٹیکسٹائل میلز سیمنٹ فیکٹریز لیزنگ انشورنس اور منیجمنٹ کمپنیز بھی شامل ہیں یہ پاکستان کی سب سے امیر ترین فیملی ہے جس کی نیٹ ورث ٹو پوائنٹ فائف بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی تین کھرب سات سو کروڑ روپے نمبر ٹو آصف علی زرداری اینڈ فیملی آصف علی زرداری کو مسٹر ٹین پرسنٹ بھی کہا جاتا ہے زرداری کی قسمت اس وقت چمکی جب اس کی شادی دنیا کے بہترین پولیٹیشنز میں سے ایک ذلفقار علی بھٹو کی بیٹی سے ہوئی اس فیملی نے پاکستان کو تسلی سے لوٹ کر اپنا کاروبار جمکایا ان کی کروڑوں نہیں بلکہ اربو روپے کی پراپٹی یوکے آسٹریلیا امریکہ سعودی عرب اور دنیا کے کئی ممالک میں ہے ان کی کاروبار بے شمار ہیں اور سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں جن میں سکرنت نواب شاہ انساری حیدراباد مرزا سنگار اور انگیند شوگر ملز ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 1.8 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی دو کھرب 21 سو کروڑ روپے لیکن انہوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا ہے یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہے نمبر تھری سر انور پرویس اینڈ فیملی یہ فیملی بیسٹ وے گروپ آف کمپنیز کی مالک ہے انہوں نے اپنی کمپنی کا آغاز 1976 میں لندن میں کیا تھا اس وقت یہ کمپنی صرف کیش اینڈ کیری کمپنی تھی آج ان کی پچاس سے زیادہ کیش اینڈ کیری سپرانچس موجود ہیں 1995 میں انہوں نے پاکستان میں بیسٹ وے سیمٹ فیکٹری کا پلانٹ لگایا جو کہ 120 ملین ڈالر کا تھا علاوہ ان کا کاروبار پروپٹیز میں انویسٹ کرنا ہول سیل کا کاروبار کرنا اور بینکنگ میں بھی ان کا کاروبار ہے اس فیملی کی نیٹ ورث 1.5 بلین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ 85 سو کروڑ روپے شریف فیملی بہت بڑے بزنسمن اور پاکستان کے پولٹیشنز ہیں شریف فیملی نے 1990 میں اچانک بہت زیادہ ترقی کی اور 50 ملین پاؤنڈ کی کمپنی اتفاق گروپ کے مالک بن گئے اس کے علاوہ اس فیملی نے اکرا فنڈز میں سے 100 ملین ڈالرز بھی جرائے اس کے بعد انہوں نے اپنا گھر سکیم میں سے 40 ملین ڈالر کا کھپلا کیا اور اپنا کاروبار چمکایا ان کے پاکستان، سعودی عرب، انڈیا اور لندن میں بہت سارے کاروبار ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 1.4 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ 7200 کروڑ روپے لیکن انہوں نے پاکستان سے کتنا پیسہ لوٹا اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے یہ فیملی ہاشو گروپ کی مالک ہے جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ہوتل انڈسٹری ہے اس کے علاوہ ہاشوانی فیملی کا بہت بڑا ریال اسٹیٹ کا بسنس بھی ہے اس کے علاوہ یہ لوگ روئی، اناج اور سٹیل بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کو کارٹن کنگز آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس فیملی کی بہت ساری ٹیکسٹائل ملز، مائنز، ہوتلز، انشورنس کمپنیز اور بہت ساری ریزیڈنٹل پروپٹیز بھی ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 1.1 بلین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ 3500 کروڑ روپے نمبر سکس، ناصر شان اینڈ فیملی یہ فیملی شان گروپ آف کمپنیز کی مالک ہے اس فیملی نے اپنے کاروبار کی شروعات 1982 میں سنگاپور میں کی تھی اس کے علاوہ یہ نیشنل فائبرز، شان بینک، شان ٹیکسٹائلز اور پاک چانہ فیٹلائزرز کے بھی مالک ہے ان کا ہیڈکوارٹر دبائی میں موجود ہے اس فیملی کی نیٹ ورث 1.1 بلین ڈالر سے زیادہ ہے یعنی پاکستانی 123 ارب روپے سے بھی زیادہ نمبر سیون، عبدالرزاک یاکوب اینڈ فیملی حاجی عبدالرزاک ایک دبائی بیسٹ بہت بڑے پاکستانی بزنس مین تھے یہ فیملی اے آر وائی گروپ کی مالک ہے اے آر وائی پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا چینل گروپ ہے جو کہ سات چینلز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ فیملی کراچی، اسلام آباد اور دبائی کے اندر 200 ملین ڈالر کی پراپٹے کی بھی مالک ہے اس کے علاوہ یہ فیملی گولڈ کا کاروبار بھی کرتی ہے اور ان کی ایشیا کے اندر 20 گولڈ فرنچائزز موجود ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 1 بلین ڈالر ہے یعنی پاکستانی 123 ارب روپے نمبر ایٹ رفیق حبیب اینڈ رشید حبیب فیملی دوستو یہ پاکستان کی امیر ترین فیملیز میں سے ایک ہے سیٹ حبیب نے اس فیملی میں کاروبار کا آغاز کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق رفیق حبیب اور رشید حبیب گروپ کی لگ بگ 100 کمپنیز ہیں جو کہ پاکستان اور بیرون ملک میں موجود ہیں اس کمپنی کے فانڈر محمد علی حبیب نے 1948 میں قائدی آزم محمد علی جنا کو 80 ملین کا چیک دیا تھا جب پاکستان کو فائننس کی بہت ضرورت تھی 1941 میں انہوں نے حبیب بینک بنایا اس کے علاوہ یہ حبیب بینک ایجی زیورج اور بینک الحبیب کے بھی مالک ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث 900 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک خرب 1100 کروڑ روپے نمبر نائن تارک این نسیم سیگل فیملی اس فیملی کا تعلق جہلم سے ہے اس فیملی نے اپنے کاروبار کی شروعات 18 سن نوے میں کی تھی اس وقت یہ جوتے بنانے والی ایک شاپ تھی جو کہ آج کوہ نور رپڑ ورکس بن چکی ہے 1948 میں اس فیملی نے کوہ نور ٹیکسٹائل میلز کا آغاز کیا اس کے بعد 1959 میں انہوں نے یونائٹڈ بینک کو بھی خرید لیا تارک اور نسیم نے مل کر اپنے فیملی بزنس کو آسمان کی اجائیوں تک پہنچا دیا اس فیملی کی نیٹ ورٹ 850 ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی ایک گھرپ 484 کروڑ روپے نمبر ٹین دیوان یوسف فاروقی اینڈ فیملی دوستو مسٹر فاروقی پاکستان کے بہت بڑے انڈسٹریل بزنس مین ہیں ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں جن میں دیوان مشتاک گروپ دیوان فاروقی موٹرز اور اس کے علاوہ تین بڑی ٹیکسٹائل میلز موٹر سائیکل منفیکچرنگ کمپنی اور پاکستان کی سب سے بڑی شگر مل بھی اسی فیملی کی ہے اس کے علاوہ اس فیملی کی دیوان سولیمان فائبر کمپنی دنیا کی گیارویں سب سے زیادہ پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہے اس فیملی کی چھے کمپنیز کراچی سٹاک ایکسچین میں بھی لسٹڈ ہیں اس کے علاوہ اس فیملی کے بی ایم ڈیو اور رولز رائل کمپنی کے گاڑیوں کے شو رومز بھی ہیں اس فیملی کی نیٹ ورث آٹھ سو ملین ڈالر ہے یعنی پاکستانی اٹھانوے عرب اٹھا سٹھ کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی پاکستان کی امیر ترین فیملیز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ